ٹیپلز پارٹی لاہور میں انٹری چاہتی ہے لاہور میں دشار پھیلانا چاہتی ہے یہ پرشیاں دی جاری تھیں یہ آئی ڈی کارڈز کی کوپیز ہیں یہ مقدس کتابیں ہیں جو وہاں میں پڑی ہوئی ہیں یہ 50,000 ووٹس کیلئے مجھے کتنے پیسے چاہیے پھر کہتے ہیں پاپا اتنے پیسے لگیں گے کتنے ووٹ آ جائیں گے ہاتھ رکھو آگے تو کہہ رہے سے کہ آپ حلب دیں گے آپ پیس پارٹی کو پوچھ لیں گے یہ آپ کے سامنے ہے ایڈی کارڈ کی کوپیز لی جا رہی ہیں لوگوں کی اور انہیں پیسے دیے جا رہے ہیں قرآن پاک پر حلف دیا جا رہا ہے یہ تمام جو صورتحالہ ہوتی ہے پی پی ون سکسٹی پیپلز پارٹی کے آفیس میں آئیں چل کے پی پی ون سکسٹی پیپلز پارٹی کے امیدوار میہ مزباور رحمان صاحب سے بات کرتے ہیں ان سے جانتے ہیں کہ یہ تمام طرح معاملہ ہے جن کے آفیس میں یہ تمام طرح واقعہ پیش آیا اسلام علیکم سر سر لاہور کا اہم ترین حلقہ ہے پی پی ون سکسٹی این ایک سو ستائیس تو کتنے پور امید ہیں کیسی تیاری ہیں وہ بہت اچھی تیاری ہیں جی انشاءاللہ یہ کوئی پیپلز پارٹی کے لیے حلقہ نیا نہیں ہے ایٹی ایڈ میں یہاں سے خواہدارہ کرہیم صاحب ہمارے الیکٹ ہوئے تھے اس کے بعد یہ یہاں پر کچھ ڈوینیاں ہوتی نہیں ہی یہ حلقہ چینج ہوتے رہے تو ہم تو بارہ اس حلقے میں آگیا اور انشاءاللہ براول بھٹو زدداری صاحب بڑی اکسیت سے یہاں سے الیکشن جیتیں گے ہر الیکشن میں یا ہر دور میں سیاسی جماعتوں پر ہورس ٹریڈنگ اور جو ووٹ خریدنے کے الزامات لگتے رہتے ہیں ہر ایک جماعت دوسرے پر لگاتی ہے اسی طرح پیپلز پارٹی پر بھی الزامات لگائی جا رہے ہیں تو ان الزامات کو کیسے دیکھتے ہیں کتنی صداقت ہے یا ان کو کیا جواب دیں نہ کوئی ووٹ بیجتا ہے جی نہ کوئی ووٹ خریدتا ہے اب میں بھی پولنگ کیمپ کے لیے کسی کو اگر پیسے دے رہا ہوں تو میں نے جہاں تو حکومت پولنگ کیمپ لگا دے حکومت پولنگ ایجن پروائیڈ کر دے حکومت ہمیں لیسٹ پرچیے منا کے دے تو ہم کچھ بھی نہیں کرتے یہ الزامات ہیں ٹوٹلی صرف الزامات ہیں سب کر رہے ہیں کونسی جماعت نہیں کر رہی مینر میں لگا رہا ہوں ساری جماعتیں لگا رہی ہیں تو آپ کا کہنا ہے کہ جو پیسے وہ کہہ رہے ہیں وہ آپ پولنگ کیمپس کے اور فلیکس کے پیسے ہیں جو آپ اپنی پبلیسٹی کے لیے کریں میں نے اس دن میرے اگر سکسٹی پولنگ سٹیشن ہے تو میں نے سکسٹی کیمپس لگانے ہیں وہاں پر دس بارہ کرشیے رکھنی ہے تین چار ٹیبلز رکھنی ہے پینسل کاغذ رکھنا ہے پرچیے رکھنی ہے لیسٹ رکھنی ہے جو لوگ میرے ورکت دو سو ہم بیٹھیں گے بیس پچیس ان کے لیے میں نے چاہے پانی کا عبادہ بس کرنا ہے تو پیسے تو لگتے ہی ہیں سب کو پتا ہے اس کو غلط رنگ دیا جا رہا ہے وہ کینیڈیٹ جو یہ کہتے ہیں کہ ووٹ بک رہے ہیں ان کو تو ویسے ہی جیل میں ڈال دینا چاہیے کہ وہ اپنے ووٹروں کی یہ قدر کر رہے ہیں لگتا کہ ووٹ نہیں بکتے نون لیگ یہاں سے جیت رہی ہے سلکے سے بچھلے بیس سال سے تو کیا ووٹ خرید کر جیت رہی ہے اور اگر وہ نہیں خرید رہے تو ان کو چاہیے کہ اپنے ووٹر کو عزت دیں کیوں آپ ووٹر جو بچارے عربہ سے لے کے شام تک جو اپنے ریوٹی کے لیے نکل پڑتے ہیں ان کو بچوں کی فیسوں کی پڑی ہوتی ہے ہم ان کو کہہ رہے ہیں ووٹ بیچتے ہیں بڑی یہ دکھ اور شرم کی بات ہے سوشل میڈیا پر آپ کے حلقے کے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے یا وہ جو نراز کی اُبھارنے کے لیے ان کے اندر جو ویڈیوز وغیرہ ویڈل کی جاری ہیں تو ان کو کیا مسیج دیں گے ووٹر کو یہ صرف ڈراما جو ڈرامے میں کام کرتے ہیں نا ایکٹرز یہ وہ جب الیکشن لڑتے ہیں آکے نا جی تو وہ یہ ڈرامے کرتے ہیں جوٹی ویڈیوز ہیں بالکل یہ ڈراما ہی ہے نا جی کیسے کوئی کسی کے گھر میں گھو سکتا ہے جی میں بیٹھوں میں چیلنج کرتا ہوں آئے کوئی گھسکے دکھائے یہاں میرے ڈرے میں تو دیکھتے ہیں میرے واپس جاتا ہے گا نہیں جاتا یہ تو کوئی بات نہیں آپ گھر میں نہیں ہے میں آپ گھر میں جاؤں آپ کا پنکھا اتار کر لے جاؤں آپ کا فریز اتار کر لے جاؤں اور کہہ دوں یہ میرا ہے میں آپ کا فریز اتار کر کہہ دوں یہ چوری کا ہے آپ میڈیا والی آپ دکھا دیں گے